کہ میں چاہتا ہوں یہ دیو مولی ہے یہ مولیاں مولیوں کی مولی نہیں ہے دکتال برہاں صاحب یہ دکانے مکان کھالی کر رہا ہے یدی گائے کو کھلے مالا آد آپ دوستو اترا کھنٹ کے اندر لگاتار مسلم پریواروں کے پلائن کے بیچ ہیٹ سپیچ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو جو ویڈیو دکھایا ہے یہ ویڈیو ایک ہندو سنگٹھن سے جڑے ہوئے کار کرتا کا ہے جو کس طرح سے ایک وسیع سمدائی کے لوگوں کے خلاپ بیان باجی کر رہا ہے اس پیس دے رہا ہے یہ آپ لوگوں نے چھوٹے سے ویڈیو کلپ میں دیکھ لیا آگے اس کے پورا ویڈیو جب ہم آپ کو دکھائیں گے نا تو آپ بھی دیکھ کر اور سن کر پریشان ہو جائیں گے کہ کس طرح سے کن شبدوں میں یہ ایک وسیع سمدائی کے خلاپ لوگوں کو بڑکا رہا ہے اور لوگوں میں نفرت ڈال رہا ہے ساتھ ساتھ اسی ماملے کو لے کر کے جس طرح سے اتراکھنڈ میں ایک وسیع سمدائی کے لوگ یعنی مسلم سمدائی کے لوگ پلائن کر رہے ہیں اس پر گودی میڈیا کی پول کھل گئی ہے گودی میڈیا میں اس مدے کو کس طرح سے الگ طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اس کا بھی ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھ ساتھ اس کو لے کر کے کچھ اور اپ ڈیٹس ہیں جو دکانے کھالی کروائی جارہی ہیں جہاں پر تڑھوڑ کی جارہی ہے جو مسلم پر پلائن کر رہے ہیں ان کے بھی کچھ ویڈیو فوٹیج اتراکھنڈ سے سامنے آ رہے ہیں جو آگے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ آپ سے ہے اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ لائک کریے شیئر کریں چل بگر آپ نے ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پلس کریں جو رہا ہندو مسلم سکھ کس آئی ہم سب بھائی بھائی ہیں تو پلیز کسی نیتا کے چکر میں آ کر کہ اپنا پسی ویڈیو ختم مت کریے بات کریں گے خبر کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں اتراکھنڈ کے اندر ایک لڑکی کے معاملے کو اتنا بڑا بنا دیا گیا ہے کہ اب درجنوں کی تعداد میں مسلم پریواروں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اپنا کاروبار چھوڑ کر کے دوسری جگہ پلائن کرنا پڑ رہا ہے اور یہ وجہ آپ جانتے ہیں ایک لڑکی جو ایک ہندو لڑکے کے ساتھ ہی بھاگی ہے لیکن صرف ایک مسلم لڑکا اس ہندو لڑکے کی مدد اس نے کر دی تھی اس کے چلتے اس کے اوپر یہ پورا معاملہ تھوپ کر کے محول خراب کیا جا رہا ہے پہلے میں آپ کو اتراکھنڈ میں خورہ پلائن کے بیچ اس طرح سے ہیٹ سپیچس دے جاری اس کا ایک ویڈیو دکھاتا ہوں دیکھئے اس کے بعد آگے اس کی چرچہ کریں گے دیکھئے ویڈیو پورے اتراکھنڈ پرنے سے سمانی مددن کرتا ہوں اور آپ سوکر سے آپ کے اسطانی دیو دیوتا کو آپ کو ان کی سوہنڈ دیکھے پورے اتراکھنڈ پرنے سے کو کہنا چاہتا ہوں یہ دیو بھولی ہے یہ مولیاں مولیوں کی بھولی نہیں ہے تتکال بھولی صاحب ہی دکانے مکان کھانی کرائے یدی گائے کو کھنے والا ہماری بہن بیٹی کو مارنے والوں کا پیسہ آپ لوگوں کو کھمتا ہے تو آپ دھرم کے نہیں اور دھرم کے راستے پر ہے اور تیڑیا آپ کو کوسے گی اس لیے تتکال بھولی صاحب ہی دکانے کھانی کریں اور دھرم کے راستے پر چلنے کا کام بہتا ہی دیتا ہوں پورے اتراکھنڈ سمسٹ بھی آپ کے آری مندل کا مکان مالکوں کا انہوں نے کھل کر سپورٹ کیا اور جلدی جلد یہ ساری دکانے کھانی ہوگی اور انہوں نے سبی میں بولا ہے اور میں بہتا ہی دینا چاہتا ہوں جن کے دکانوں میں ورکر کام کر رہے ہیں جہادی انہوں نے بھی اب سنیل چوہان جی آپ نے بیان سنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ان تتکال بھول سے ان کو بھی کھالی کروانے کا کام کر رہے ہیں راکیس بھائی ایک بار اسی بات پر ہم دھوار آنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس بات پر کھلا سا کیا تھا ایک لڑکی جو 15 سال کی یوتی بھاگ جو اس کو بھگایا جا رہا تھا کیا وہ پوری گھڑناتی سنو بھئیہ کوئی بھگایا نہیں جا رہے سونی اجید ساجی سے مانو تسکری لب جہاد لین جہاد دھرنامتران اور روڑوں کا جہاد اور اس طریقے سے آپ دیکھا ہوگا کہ کل ملا کر گجر جہاد اچھی طریقے سے مسلم آبادی کو پانوں میں جان بوچ کر بہا بنا جا رہا ہے ہر بھی دان سبا میں یہ اپنی اس کو سنکے کو بڑھانے کا کوشش کریں نیستنا بوت کرنے کا کام کریں گے لیکن پانوں سے جہاد کو سماپ کر کے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے جو پھولا کے اسطانی دکان دا جو مالک ہے چڑھا جی ہے اور ان کی یہاں پر چار سے پانچ دکانے میں چونگا تھوڑا سا آپ دکھا دیجئے یہ ان کی دکانے ہیں تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا یہ ویڈیو ایک ہندو سانگٹھن سے جڑے وے کار کرتا کا ہے جو کس طرح سے لوگوں کو بھڑکاؤ بیان دے کر کے گمراہ کر رہا ہے یہ آپ لوگوں نے بیان میں سن لیا اور ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹس کی ہوگی جو پترکار اس کی بائٹ لے رہا ہے اس کا جران لک دیکھئے اس کے پیچھے ترشول جو ہے اس نے ٹانگ رکھا ہے یعنی کہ یہ دکھانے کی کوشش کی جاری ہے کہ ہاں ہم بھی ہندو ہے یعنی کہ ماحول آپ یہی سے سمجھ سکتے ہیں اور کس طرح سے ہندو سنگٹن سے جڑا ہوا یہ کار کرتا لگا تار بھڑکاؤ بیان باجی اور یہ وسے سمدائی کے خلاب نفرت بھری یہ بائٹ زیرہ ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا خیر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی گودی میڈیا میں کیا چل رہا ہے گودی میڈیا اترا کھنڈ میں مسلموں کے پلائن پر کیا کہہ رہے ہیں جنہاں یہ بھی آپ سن لیجئے اس کے بعد اس کی بچہ چاہ کریں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سمیں دو تین مسلم پریواروں کی تصویریں دکھا کر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایسے سیکڑوں پریواروں کو اپنے مکان اور دکان خالی کر کے اترکاشی سے پلائن کرنا پڑ رہا ہے جبکہ یہ بات پوری طرح سے صحیح نہیں ہے اصل میں پلائن صرف سولہ مسلم پریواروں نے کیا ہے اور ان میں بھی کچھ پریوار ایسے ہیں جو پولیس میں اپنا ستیابن نہیں کرانا چاہتے تھے ستیابن کا مطلب ہے پولیس ویریفیکیشن چھبیس مئی کی گھٹنا کے بعد سے پولیس اترکاشی کے الگ الگ علاقوں میں بہار سے آئے لوگوں کا ویریفیکیشن کر رہی ہے اور جن مسلمانوں نے جن مسلمانوں نے یہ ویریفیکیشن کرا لیا انہوں نے پلائن نہیں کیا ہے لیکن جو لوگ اپنا پولیس ویریفیکیشن نہیں کرانا چاہتے جو کاغذ نہیں دکھانا چاہتے وہ لوگ اب اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اس لئے اس پلائن کے پیچھے صرف سامپردائی کارن ہی نہیں ہے اس پلائن کے پیچھے اور بھی کارن ہے جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ پولیس ویریفیکیشن بہت سارے لوگ اب نہیں کرانا چاہتے آج ہم نے اس پورے گھٹنا کرم کے بارے میں کافی جانکاری گھٹا کی لوگوں سے بات کیا اور اس دوران ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس پلائن کے پیچھے ایک بڑا کارن ہے اترکھنڈ کی بدلتی ڈیموگریفی ورش دو ہزار گیارہ میں اترکھنڈ کے اترکاشی ظلے میں مسلمانوں کی کل آبادی صرف تین ہزار پانس سو چوون تھی دیکھیں لیکن اب تو سلیہ آپ لوگوں نے یعنی کہ مین جو اس کا ریجن ہے وہ مسلم آبادی بڑھنا ہے لوج یاد نہیں ہے جس کو لے کر کے لگا تھا ڈینگیں مارے جارے نا وہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پر بڑھتی آبادی یہ گودی میڈیا میں بتا جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جادہ پریواروں نے نہیں صرف سولہ پریواروں نے پلائن کیا ہے آپ سوچئے اگر یہی سولہ پریوار کسی دوسرے دھرم سے تعلق رکھتے اور وہ پلائن کرتے تو کیا یہ گودی میڈیا والے اس کو جسٹیفائی کرتے کہ انہوں نے اپنی مرجی سے پلائن کیا ہے ان کے ساتھ کسی طرح سے جو ہے انصاف نہیں ہونا چاہیے سوچئے گودی میڈیا میں کیا چل رہا ہے یہ تیہاڑی یہ بتا رہا ہے کہ صرف سولہ پریواروں نے پلائن کیا ہے سولہ پریواروں میں کتنے لوگ ہوں گے یہ شاید اس کو پتا نہیں ہے کاش اس کو اس کے گھر سے اگر نکال دیا جائے تب اس کو پتا چلے گا کہ پلائن کیا ہوتا ہے یہ لوگ لگاتار سوچل میڈیا پر ان کے ویڈیوز پر کومنٹ کر رہے ہیں اس طرح کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گودی میڈیا کا حال کیا ہو چکا ہے ویسے میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھا رہا ہوں میرے سائیڈ سکرین پر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو اشوک سوائن نام کے ایک ٹویٹر ہینل پر پوشٹ کیا گیا ہے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ آفٹر وائلنٹ اٹیکس بائی ہندو موب مسلم شاپ کیپرس آر لیونگ پورولا ٹاؤن انڈیا یعنی کی جب ہندو سنگٹن سے جڑے ہوئے لوگوں نے ان کی بھیڑ نے مسلمانوں کے خلاب نارباجی کی ان کو دھمکی دی ان کو وہاں سے دکان مکان کھالی کرنے کی چتاؤنی دی تب وہاں کے لوگوں نے پلائن کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں مجورٹی ان لوگوں کی وہاں پر زیادہ ہے اور کچھ لوگوں کو تو آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ پیٹائی بھی کی گئی ہے تو ایسے سیچویشن میں پریوار اور دکان مالے کیا کریں گے اگر پلائن نہیں کریں گے تو لیکن یہ سال ہی چیزیں میڈیا والوں کو نہیں دکھتے میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چیزیں میڈیا والوں کو دکھائی نہیں دے رہے میڈیا کے نظر میں صرف سولہ پریواروں نے پلائن کیا ہے آپ کی اپنی اس پر کیا رہا ہے کامنٹ شکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک شیئے جاند لوگوں کو سبسکرائب ضرور کریں بایق چیزے س Vallahiält utions